ہماجر پردیش میں مونسون کی دستک کے ساتھ ہی آئی فلو کے باملے بھی سامنے آنے لگے ہیں بات کریں بلاسپور کی تو کشویتری اسپطال بلاسپور میں اب تک تین سو سے ادھک مریض آئی فلو کے سامنے آئے ہیں اور لگتار مریضوں کی سنکھیاں بھی بڑھوتری درج کی جا رہی ہے گورہو کی کشویتری اسپطال بلاسپور میں تین نیتر روگ وششگیاں اپنی زوائی دے رہے ہیں جبکہ روزانہ نیتر بھبھاگ میں آنے والی کل اوپیڑی کا 20% مریضوں کی سنکھیاں آئی فلو کی ہے جانکاری دیتی ہوئے ایک شویتری اسپطال بلاسپور کی نیتر روگ وششگیاں ڈاکٹر عشانی گپتہ نے کہا کہ بیٹے ایک مہاں روزانہ 10 سے 12 مریض آئی فلو کے سامنے آ رہے ہیں جن میں بچوں سے لے کر بڑھوں تک ہر عمر کے لوگ شامل ہیں وہیں ڈاکٹر عشانی نے بتایا کہ برسات کے موسم میں آئی فلو وائرس زیادہ سکریہ ہوتا ہے جسے کنزکٹی وائرس کہا جاتا ہے اسے آنکھوں میں رکڑپن و سوجن آتی ہے اور آنکھ کی پتلی کے سفید حصے کو پربابت کرتی ہے یہ الرجی بیکٹریریا یا وائرل سنکرمن کے کارن ہوتی ہے جس میں مریض دوارہ آنکھوں کو ہاتھوں سے ملنے کے بعد دوسرے لوگوں کو چھونے سے وہ انہیں بھی پھیل جاتا ہے وہیں ڈاکٹر عشانی نے کہا کہ آئی فلو سنکرمنت مریض کو شروعاتی تین سے چار دن اپنے گھروں میں ہی رہنا چاہے بلاسپور زلا کے اسپطالوں میں روزانہ آنے والے آئی فلو مریضوں کی سنکھا کی بات کی جائے تو سواستے بیبھاگ کی ریپورٹ کے مطابق کشیتری اسپطال بلاسپور میں روزانہ دس رے بارہ مریض آ رہے ہیں تو وہیں جھنڈوتا بلوک میں روزانہ چالیس مریض نینہ دیوی بلوک میں روزانہ پندرہ مریض گھماروی بلوک میں روزانہ تیس مریض وہ مارکن بلوک میں روزانہ پندرہ مریض آئی فلو کے سامنے آ رہے ہیں پچھلے ایک مہینے سے آرہے ہیں ماملے اور لگ بھگ جو ہے اوپیڑی میں دس سے بارہ مریض روز کے آتے ہیں تو لگ بھگ جو ہماری بیس پرسنٹ اوپیڑی ہے وہ فلو کی ہے تو اس کے جیسے فلو ہوتا ہے وہ وائرل ہوتا ہے جسے ہم مطلب بولتے ہیں کنجنگٹیوائٹس تو وہ وائرس سے فیلتا ہے جو کی چھونے سے فیلتا ہے زیادہ اگر جیسے کسی مریض کو ہوا ہے وائرل فلو ہوا ہوا ہے تو اگر وہ اپنی آنکھ میں ہاتھ لگائے گا دوسرے لوگوں سے ہاتھ ملائے گا یا جو اس نے تولیا استعمال کیا وہ دوسرے لوگ استعمال کریں گے تو یہ اس طرح سے فیلتا ہے باقی اگر اس کے بچاف کے لیے ایک تو سب سے بہلے جنہیں فلو ہوا ہے انہیں تھوڑے دن تین سے چار دن ہوتا ہے جس میں یہ فیلتا ہے جب شروع کے لکشن آتے ہیں اس کے جو تین سے چار دن ہوتا ہے تب یہ فیلتا ہے ان تین سے چار دن میں لوگوں کو اپنے گھروں میں آنا چاہیے بچے اگر تو بچوں کو سکول سے چھٹی دلانی ہے جو کام پہ جاتے ہیں انہیں کام سے چھٹی لینی ہے باقی جو جب فلو ہوا ہے تو جو ہمیں جیسے جو بھی فلو میں چپڑ نکلتا ہے ڈسچارج نکلتا ہے اسے صاف کرنے کے لیے ایک ہنکی کو بار بار استعمال نہیں کرنا ہے کورٹن یا ٹیشو سے صاف کر کے اسے فینگ دینا ہے باقی جو ڈروپس ہوتی ہیں وہ اپنے الگ الگ لکھنے ہیں دھوپ پہ غیرہ میں جائیں گے تو کالا چشما لگا کے جانا ہے باہر جائیں گے تو گرمی کی وجہ سے بھی بول چکتے ہیں وائرل ہوتا ہے یہ نا تو وائرل جو ہوتا ہے اسی موسم میں زیادہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو جیسے موسائل کل کنڈیشنز کنڈیو سیو ہیں بارش کے موسم میں زیادہ بروت ہوتی ہے وائرسز کی تو اس لئے اس موسم میں زیادہ فیلتا ہے باقی سمٹمز اس کے ہی ہوں گے پیشنٹ کو لگے گی کہ رڑک ہے آنکھ میں چپڑ آ رہا ہے آنکھ سے لالگی ہوگی آنکھ سوجی ہوئی دکھائی دے گی پہلے ایک آنکھ میں ہوتا ہے جب مریض کو ایک آنکھ میں ہوتا ہے تب ہی اگر وہ دوائی ڈالنے لگ جائیں تو دوسری آنکھ کو بچایا جا سکتا ہے نہیں تو ایک آنکھ میں ہوگا ہم ہاتھ لگائیں گے دوسری میں ٹچ کر لیں گے تو دوسری آنکھ میں بھی ہو جاتا ہے